موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام على سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنفَعُ شَفَاعَتُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَزِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ صَدَقُ اللَّهُ لَلَيْيُّ رَزِيمُ ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا عصان ہے اور اس کا فضل ہے کہ ہم آپ کے سامنے پروگرام روشنی کے ساتھ مختلف اور متنوے موضوعات لے کر آتے ہیں اور ان موضوعات کے اور ان کے لانے کا جو مقصد ہے وہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہے اور غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے روز مرہ معامولات میں جس قدر مشغول ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم علیہ السلام کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے لاہور نیوز کا خاص طور پر بڑا شاندار کردار ہے کہ صبح جب آپ اٹھ کر اپنے کام کاج کے لیے نکلنے والے ہیں اپنے سکول کالج کے لیے جانے والے ہیں اس وقت نصیحت آپ کے سامنے خود بخود آ جاتی ہے آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق حق شفاعت جو امت کو ملے گا یعنی امت کا ایک حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے آپ نے دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بتفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان نہیں کیا جا سکتے وہ اس قدر زائد ہیں کہ کسی بھی انسان اور بالخصوص میرے جیسے کسی انسان کے احاطہ میں نہیں آ سکتے پھر بھی ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت اپنے مقام اور مرتبے کے حوالے سے آپ کی شخصیت کے جو حقوق ہیں بطور نبی جب تک ہم اس کی پہچان نہیں کرتے اور ان کی ادائیگی کا کوئی سامن نہیں کرتے تو ہم کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کا حصہ بن سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو ہمارا عصوہ حسنہ بنایا گیا ہے جن کو ہمارے لئے آئیڈیل اور موڈل بنایا گیا ہے ہم ان کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں اور ان سے اطاعت کے تقاضوں کو کیسا پورا کر سکتے ہیں محبت کیسے کر سکتے ہیں محبت کے تقاضوں کو کیسا پورا کر سکتے ہیں اگر ہم نبی پاک علیہ وسلم کے حقوق کو نہیں سیکھتے نہیں سمجھتے تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق پورے کرنے والے ہوں اور آپ کے ایک امتی کے ذمہ جو حق ہے نبی کریم علیہ السلام کا وہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کیا جائے تو پھر میں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ بھی اسے ملے اور یہ اللہ تعالی کے ہاں بھی اصول ہے اور اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا نیکی کروگے تو ایک ذرہ بھی اگر نیکی ہوئی معمولی اسی معمولی کوئی نیکی بھی ہوئی تو اس کا بھی بدلہ اور عجر مل کر رہے گا اور اگر برائی کروگے تو اس کا بھی وہ جو ایک ایک ذرہ برائی کا ہے وہ بھی لائے جائے گا ہاں نیکیاں اللہ کی طرف سے ان کا وزن بھی زیادہ ہوگا ان کا دول بھی زیادہ ہوگا اور وہ شمار میں بھی زیادہ ہوتی ہیں یہیں سے دیکھ لیں کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے اور جب نیکی کر چکتا ہے تو کم سے کم دس گناہ لکھا جاتا ہے اور سات سو گناہ تک الہ سابع میں آتن زیف سات سو گناہ تک نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں اگر وہ اس سے بھی زیادہ کسی کا اخلاص کسی کی نیت کسی کا حسن عمل اس سے بھی زیادہ بہتر متقاضی ہو وَاللَّهُ يُزَعِفُ اللَّهُ يُزَعِفُ اللَّهُ يَشَا تو وہ مالک کے کائنات ہے وہ جتنا چاہتا ہے اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے جیسے وہ روزے کے عمل کو کہتا ہے کہ یہ عمل میرے لی ہے روزہ میرے لی ہے اور اس کا بدلہ اور جزا بھی میں ہی دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو زیادہ کرتا ہے برائی کا ارادہ کرو کچھ نہیں لکھا جائے گا اور ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل درامت بھی کر لیا یعنی اس پر عمل پیرا بھی ہو گیا برائی کر بھی لی تو برائی کرنے کے بدلے میں گناہ ایک لکھا جائے گا دس نہیں لکھے جائیں گے جبکہ نیکی کر لی تو ایک کی جگہ پہ دس لکھے جائیں گے اب نیکیوں کو جو گھن کھاتا ہے یا جو نیکیوں کو دھمک چاٹ جاتا ہے وہ بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج بیان کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچاننے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ایک بہترین امت ایک بہترین امتی آپ بن سکیں اور ایسا امتی جو کل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روشن چہرے کے ساتھ کھڑا ہو سکے آپ کے سامنے وقار کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور آپ کے سامنے وفادار لوگوں کی فیرست اور لوگوں کی صف میں کھڑا ہو سکے تو ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے جو شریعت نے ذابطہ حیات بنا دیا ہے اس ذابطہ حیات کو مان لیا جائے اور اپنی اکل کے گھوڑے دڑانا چھوڑ دیا جائے اور اپنی مرضی اور اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرنا بلکل ترک کر دیا جائے ہو بہو جب ہم وہ کرنا شروع کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے ہمارے سامنے ایک ذابطہ رکھا ہے تو پھر آپ یقین کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق جو آپ کو ملے گا یعنی آپ کے لیے جو انام ہے تحفہ ہے حدیعہ ہے وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ شفاعت ہے حق شفاعت ہے کہ ہر امتی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا شفاعاتی لِ امتی القبائر وہ قبیرہ گناہوں کا بھی مجرم ہوا تو میری امت کا ہر فرد جو ہے وہ میری سفارش سے بہرہ ور ہوگا میری سفارش سے فیضیاب ہوگا اور میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارش کریں گے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم وہ سفارش کس وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جنت جانے کے بعد جہنم جانے کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت سفارش حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا آپ کو عذاب کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی سفارش ملے تو یہ کتنا قیمتی ہے آپ کے لئے یقیناً جہنم سے نجات ملے گی لیکن وہ لوگ جو جن کو پہلے ہی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ نبی یکم اندہ سرات تمہارا نبی سرات پر ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ کی دعاوں سے اور آپ کی سفارش سے اور آپ کی آپ کی درخواست سے اللہ تعالیٰ آپ ایک گناہگار کو جب پل سرات پار کروا دے گا تو وہ شخص جو جہنم جائے گا اور جہنم سے جل سڑ کر واپس آپ کی سفارش کو حاصل کر پائے گا اور پھر جنت میں داخل ہوگا اور ایک وہ آدمی جو پہلے ہی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا جہنم کا ایک لمحہ جانے کتنی صدیوں کا ہو کتنے سالوں کا ہو اور وہ ایک لمحہ کس قدر کربناک اور کس قدر خوفناک ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی یہ حدیث آپ کو سنائی ہے اور آج پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ جہنم کس قدر خوفناک ہے تاکہ ہمیں اس نعمت کا جو نعمت عظم اللہ نے جو احسان عظیم اللہ نے ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کیا ہے اس کی کچھ پہچان ہو سکے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنمی جو سب سے حلکہ جس کو آخری عذاب جس کے بعد کوئی اور معمولی عذاب نہیں بچے گا وہ معمولی ترین عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ جہنم کے اندر نہیں کھڑا ہوگا بلکہ جہنم سے باہر اس کو کھڑا کیا جائے گا اور صرف اور کوئی سزا نہیں ہوگی اور کہیں آگ لپٹیں نہیں مارے گی اس کے دل کو نہیں جلائے گی اس کے بالوں کو نہیں جلائے گی کہیں اس کو پینا نہیں پڑے گا کچھ تینات الخبال نہیں پینا پڑے گا اس کو کانٹوں کا کھانا نہیں کھانا پڑے گا تھوہر کا کھانا نہیں کھانا پڑے گا یہ وہ آدمی ہے جس کے قدموں تلے صرف دو انگارے ہوں گے جہنم کے اس کے پاؤں کے تلموں کے نیچے دو انگارے ایک پاؤں کے نیچے ایک دوسرے کے نیچے دوسرا اور اس سے اس کی حالت یہ ہوگی یغلی دماغوہو اس کا دماغ ابل جائے گا اس کا دماغ اس طرح سے عبال کھا رہا ہوگا ان دو انگاروں سے جہنم سے باہر رہ کر بھی اس کا دماغ اس طرح سے ابل رہا ہوگا جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہوتی ہے تو آپ اگر اس بات کو سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچاننا کس قدر ضروری ہے اور آپ کو اپنا آئیڈیل مان لینا کس قدر ضروری ہے آپ کے حقوق کو تسلیم کرنا اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا یہ کس قدر ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہمارا کوئی خیرخانی ہوگا اور آپ سے بہتر کوئی ہماری بات کرنے والا نہیں ہوگا اس بات کو بھی یاد کر لیجئے کہ جب تمام لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور انبیاء ان کو جو ہے وہ واپس لوٹائیں گے ان کو مایوس کر کے بھیج دیں گے اور خود اپنے رب سے اپنی جان کے بارے میں بار بار سوال کریں گے اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب بالآخر لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور آپ ان کی سفارش کریں گے اور آپ ان کا حساب کتاب شروع کروائیں گے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایمان والوں کی سفارش کرتے جائیں گے اور ان کے لیے جیسے ہم نے وہ حدیث بھی سرائی جس میں چار عرب نوے کروڑ انسانوں کے بے حساب جنت جانے کا اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ چار عرب نوے کروڑ کے بعد اللہ نے جو اعزاز آپ کو عطا فرمایا جو بہت بڑی بشارت آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے وہ اس جملے سے پتا چلتا والا ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا اللہ اپنی بندے کو راضی کرے گا اور نبی کریم اسلام کی رضا سب سے بڑی آپ کی جو چاہت سب سے بڑی آپ کی جو خواہش ہیں وہ ہے میری امت کا بچ جانا میری امت کا عذاب سے محفوظ ہو جانا اس سے بڑی خواہش نہ آپ کی دنیا میں تھی اور نہ ہی آپ کی آخرت میں ایسی کوئی خواہش ہوگی گویا اللہ کے عذاب سے بچنے کی سبیل تو پیدا ہوگی بچنے کا راستہ تو پیدا ہوگا لیکن یہ راستہ کٹھن بھی ہو سکتا ہے خوفناک بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کریں گے اور سفارش بھی کریں گے اور سفارش کا حق کتنا مہنگا ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے بے تفسیر رکھ دیا ہے آپ تو سفارش کریں گے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر قسم کے سفارشی کو کرنا پڑیں گے جو بھی سفارش کرنا چاہے گا ان دو باتوں کے ماتحت رہ کر ان دو باتوں کے ساتھ ہی سفارش کر سکتا ہے اس میں سب سے پہلے منظل لذی یشوہ اندہو اللہ بیزنی کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بات بھی کر سکے اس کی اجازت کے بغیر کسی کا عذر بھی پیش کر سکے یہ اللہ اپنے بندوں کو مواقع اطا کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے خاص رحمت کرتا ہے اور انہیں انہیں موقع دے گا ان میں سے باز کو جیسے انبیاء کو موقع دیا جائے گا صلحہ امت کو موقع دیا جائے گا شہدائی امت کو موقع دیا جائے گا اسی طرح سے وہ بچے جو شیر خارگی میں وہ بچے جو شیر خارگی میں یا اس سے تھوڑی اور بڑی عمر میں یعنی بچپن میں فوت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے حافظ قرآن اپنے خاندان کی سفارش کرے گا اور اسی طرح سے دیگر لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفارش کریں گے اپنے عزیز و اقارب کی لیکن یہ سفارش کس صورت میں ہوگی جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی یعنی سفارش مشروط ہے پہلے ازن الہی ہوگا اللہ کا ازن ہوگا اللہ کی اجازتیں عام ہوگی پھر کوئی شخص سوال کر سکے گا اللہ سے پھر کوئی شخص بات کر سکے گا اور یہاں یہ بات واضح ہوتی نظر آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حق ملے گا نبی کریم علیہ السلام نے اسی دی ارشاد فرمایا انا اول شعفین و مشفائین میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور میں سب سے پہلا ہوں جس کی سفارش کبول کی جائے گی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو اللہ کی اجازت نہیں ملے گی سفارش کرنے کے لیے آپ سے پہلے کوئی نبی بھی تیار نہیں ہوگا اس حدیث سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تمام انبیاء عالی اور جلیل القدر انبیاء بھی اولو العظم رسول بھی اللہ کے سامنے جانے سے گورا رہے اور ڈر رہے اور اس کے غضب و عقاب سے خوفصدہ ہیں اور اپنی جان کے بارے میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جائیں گے اور سفارش کریں گے اور سفارش کرنے سے پہلے سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے طرف سے اجازتیں عام ہوگی کہ آپ اٹھئے عرفہ راہ سکایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے محمد سل تو اتع آپ مانگتے جائیے آپ کو دیا جائے گا اشفہ تو شفہ آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبل کیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے ہیں جو سفارش کریں گے سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ بھی سفارش ان کی کریں گے جو کافر اور مشرق نہ ہوئے جنہوں نے کفر نہ کیا اور جنہوں نے شرک کا اتقاب نہ کیا اس کے علاوہ آپ سب کی سفارش بڑے بڑے کبائر جو انجام دینے والے ہیں کبیرہ گناہوں کے مرتقب افراد ہیں اور کبیرہ گناہوں کے اندر اس غیرازت کے اندر پڑے ہوئے اور لتھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی آپ سفارش کریں گے لیکن آپ سفارش نہیں کریں گے تو ان کی جن کا عقیدہ درست نہ ہو جو شرک پر قائم ہوئے جو کسی کفر پر قائم ہوئے اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کو فما تنفعہم الشفاعت الشافعین ان کو کسی کی سفارش جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی یعنی کسی کافر کو اور کسی مشرق کو اللہ نے یہاں واضح کر دیا ہے سورة المدسر کے اندر فما تنفعہم الشفاعت الشافعین ان کو فائدہ نہیں ہوگا ان کی سفارش کوئی نہیں کرے گا کیونکہ سفارش صرف اس کی ہوگی آپ نے فرمایا تھا وَحِيَ نَائِلَةٌ لِمَمَّاتَ مِنْ اُمَّتِ لَا يُشْرِقْ بِاللَّهِ شَيَّةِ میری امت کے اس فرد کو اس فرد کو اس شخص کو میری سفارش پہنچے گی اس کو فائدہ ملے گا جس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائرایا ہو یعنی جس جو عقیدہ توحید پر مر کر آیا عقیدہ توحید کو ساتھ لے کر آیا اس امتی کے لیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور جو شرک کے ساتھ گیا اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی نہ ہی اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سفارش کریں گے اس لیے کہ اگر کفر اور شرک کرنے والے کی بھی سفارش ہو جائے گی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے کہ کبھی بھی نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے یہ کہاں جائے گا اس لیے تھوڑی فکر کیجئے تھوڑا غور کیجئے اس بات پر اور اپنے آپ کی طرف دیکھئے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی کرلوں مجھے تو رسول پاک سفارش مل جائے گی تو ایسا نہیں ہے آپ کو کم از کم ان باتوں کا خیار رکھنا ضروری ہوگا کہ جو آپ کو کفر اور شرک کی طرف لے جانے والی ہوں جو آپ سے شرک ارتکاب کروا دیں شرک کے ارتکاب سے رکنا ہے کفر کے ارتکاب سے رکنا ہے اور جب آپ اس سے رک جائیں گے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی سفارش مل جائے گی لیکن اس میں بھی میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے جہنم جا کر نبی پاک علیہ السلام کی سفارش کو حاصل کرنا ہے تو یہ بڑا یقیناً اس وقت و راحت کا باعث ہوگا لیکن کتنی صدیاں کتنے سال کتنے لمحے آپ کو جہنم میں کٹنے پڑیں گے اس کا یہ سودا بڑا مہنگا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ اور میں ہم کوشش یہ کریں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش جہنم جانے سے پہلے ہی حاصل ہو جائے کیونکہ جہنم جانا بہت بڑا نقصان اور بہت بڑی تکلیف کا سبب اور عذیتناک مرحلہ ہے اور دردناک عذاب ہیں وہاں کوئی شخص جو ہے وہ ایک لمحہ بھی اس کے لئے گزارنا ازہد مشکل ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے شاگرد بھی ہیں آپ کے خادم بھی ہیں اور آپ کے بہت قریبی بھی ہیں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں یہ آپ حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بڑی بہت ساری نسبتیں ہیں اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان صحابہ کا خاص طور پر سیرت و کردار پڑنا چاہیے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کیا ہے اس لئے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ لوگ کس درجے کے عالی اور بلند پائے کے لوگ تھے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی دس سال خدمت کرتے ہیں اور ان دس سالوں میں ناظرین اکرام ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اختیار کرنا ہوگا وہ خادم تھے آپ کے اور دس سال آپ کے ساتھ رہے اور دس سالوں میں حضرت عناس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ ڈھانٹا نہ مارا نہ شروندہ کیا نہ پریشان کیا اور اگر کبھی میں مجھے کوئی کام بھیجتے تو میں بچہ تھا میں راستے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے اس میں مشغول ہو جاتا تو نبی پاک علیہ السلام دیر بعد پیچھے میرے جب آتے اور مجھے کہیں کھیلتا ہوا پاتے تو آپ میرے کندے پہ ہاتھ رکھ دے اور آپ بس مجھ سے پوچھتے کہ دو کانوں والے تو میں تو کسی کام کے لیے بھیجا تھا ڈھانٹا نہیں ہے جھڑکا نہیں ہے آپ نے تظلیل نہیں کی ہے یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے ملاتنوں کے ساتھ اور انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم کوئی ذر خرید غلام نہیں ہے یا نسل در نسل غلام نہیں ہے بلکہ یہ وہ غلامی ہے جو میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم خود سے آپ کے غلام بن جائیں آپ کے مبارک نالین کو اٹھانے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ کام حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور سیدنا انس رضی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آئے کہ جب لوگ جب مدینہ تشریف لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر اپنا سارا مال اسباب معاملات سب کچھ مکہ چھوڑ کر آئے تھے یہاں تو آپ کے پاس گھر بھی نہیں تھا تو ہر آدمی کی خواہش تھی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف وہ آپ کے لئے حدیعہ لے کے آتا اور نبی پاک اسلام کی جو ایک عادت مبارکہ تھی اور ایک نشانی تھی رسالت کی کہ آپ تحفہ قبول کریں گے آپ حدیعہ وصول کریں گے لیکن آپ کسی سحصد کا وصول نہیں کریں گے تو آپ کے پاس لوگ اپنے ہدایہ لے کے آتے اپنے تحفے لے کے آتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفے جو ہیں وہ پیش کرتے اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے آپ سے دعائیں لیتے جو انس کی والدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کی وہ تشریف لاتی ہیں اور وہ رشتے میں آپ کے خالہ بھی لگتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور آگے ارز کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ آپ کو تحفے تحف دے رہے ہیں تو میرے پاس کوئی اور تحفہ نہیں ہے میں اپنے بچے کو یہ جو انس میرا صاحب کا شوہر سے اکلوتا اکیلہ بیٹا ہے میں اس کو لے کے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں یہ میری طرف سے آپ کی خدمت کے لیے آپ کی غلامی کے لیے یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے اور جب تک آپ اس سے چاہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں آپ اس کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں اور اپنے جو کام ہیں اس میں آپ اس کو اپنے خادم کے طور پر رکھ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا انس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص شاگردوں میں سے بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب حدیث روایت کرنے کی بات آتی ہے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم ان مکسرین صحابہ کے اندر شامل ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ وسلم کی روایت سے روایت کی ہے اور قصرہ سے روایت کی ہے تقریباً اٹھائی سو کے قریب حدیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ناظرین اکرام یہ بھی بات یاد رکھیے گا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ایک حدیث آگے پہنچانے کے لیے کتنی بڑی دعا فرمائے آپ نے فرما تھا نقدر اللہ عبداً من سمی مقالتی فحافظہا سم اداہا الہ من لم يسمعاہا وہ شخص جو میری بات کو سنتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور اسے آگے ان تک پہنچاتا ہے جنہوں نے اس بات کو نہ سنا ہو اے اللہ تو اس کے چہرے کو شاداب کر دے اس کے چہرے کو آباد کر دے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول پاک سلم کی اس دعا کی وجہ سے آپ نے اٹھائی سو حدیثیں اٹھائی سو باتیں نبی پاک علیہ وسلم کی آگے پہنچائی ہیں گویا حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں بہت بڑی بڑی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے اور اس کو عمر میں برکت اتا کر اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خود ہی فرمایا کہ آج اس وقت تک میری جو نسل ہے اس میں سے سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ فوت بھی ہو چکے ہیں اتنی طویل عمر آپ نے پائی اور مال اس قدر زیادہ تھا کہ مدینہ کی وادیاں بھر جاتی ہیں آپ کے پاس اتنے جانور تھے اتنے ریور تھے اور اتنے آپ مالدار تھے اور جہاں تک تعلق ہے عمر کا تو آپ نے ایک طویل عمر پائی ہے ایک سو بیس سال کے قریب بعض لوگوں نے لکھا ہے بعض نے ستانوی یا نوے سال لکھا ہے بہت طویل عمر پائی اور طویل عمر کے ساتھ تھی آپ نے زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے آپ کی بات کو آگے پہنچا ہے یہ ہیں وہ اعزاز جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مل چکے تھے انس رضی اللہ عنہ نے یقیناً ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور اللہ کی طرح سے یہ عزاز بھی حاصل ہوا لَقَدْ رضی اللہ عن المومنین اِذْ يُبَائِئُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرًا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّقِينَ انس رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا انس ان میں شامل ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر و حضر میں وقت گزارا انس آپ کے خادم خاص تھے اور آپ کے ذاتی کاموں کے لیے ہر وقت ہما وقت موجود ہوتے انس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی فضیلت اعتاف فرمائی ان کی خواہش کیا ہے ان سے متعلق ایک سوال چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں مسلسل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حق ملے گا آپ سفارش کریں گے تو اس کی تڑب بھی تو ہونا چاہیے اس حدیث کے اندر اس خواہش کا اظہار ہے جو ایک شخص کو ایک مومن کو ایک امتی کو اپنے دل میں پالنا چاہیے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے کیا میں اس قابل ہوں کہ میری سفارش کی جائے گی کیا میں اس ان لوگوں کی فیرست میں شامل ہو چکا ہوں جن کی سفارش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے تو اگر جواب ہاں میں ہے تو آپ کو خوشکبری ہو اور اگر جواب نہ میں ہے تو ابھی وقت ہے اس جواب کو تبدیل کروالیں اس جواب کی کیفیت کو بدلنیں تو حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اس کی کیفیت رکھ دی اس کی قیود ہے حدود ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو آپ نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری سفارش کریں گے اب انس مومن بھی ہیں صحابی بھی ہیں اور عالم بھی ہیں آپ کی حدیث کے راوی بھی ہیں اور آپ کے خاتمے خاص بھی ہیں اللہ کے طرف سے جنتی قرار دی جانے والوں میں بھی نام شامل ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی تسلی کے لیے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری سفارش کریں گے آپ نے انہی اصولوں پر جو اصول آپ نے ایران فرما دیئے تھے کہ میں شفاعاتی لی امتی القبائر میری امت کے ہر آدمی کو میری سفارش ملے گی اور وحیع نائلت اللہ من ماتا لی امتی لا شرک لا شیع میری امت کے ہر اس فرد کو میری سفارش پہنچے گی ملے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھڑاتا تو حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم بالاولہ ان اس خصوصیت کے اس فضیلت کے جو حاقدار ہیں مستحق ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا تو حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال یہ فرمایا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا جب آپ میری سفارش کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں تو وہاں میں سفارش کروانے کے لیے کہاں آؤں کہاں میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاند فرمایا جیسے اس حدیث میں بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک حدیث آپ کے سلام نے رکھی ہے کہ پل سرات پر نبی کریم علیہ السلام نے وہاں کے لیے فرمایا نبی یکم اندہ سرات تمہارا نبی سرات کے پاس ہوگا کیونکہ وہ سب سے مشکل خوفناک اور ختمناک گھاٹی ہے جہنمیوں کے لیے بھی اور جہنتیوں کے لیے بھی وہ خطرات کا ایک میدان ہے تو وہاں آپ نے فرمایا کہ میں وہاں پر لوگوں کی سفارش کر رہا ہوں گا اور کہہ رہا ہوں گا رب صلیم رب صلیم اللہ یہ میری امت ہے میرے لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ میری سفارش کر رہے ہیں تو آپ نے کہا ہاں کروں گا اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں وہاں تو اتنا کراؤڈ ہوگا اتنا حجوم ہوگا اتنا ازدہام ہوگا کہ میں ان کروڑوں عربوں انسانوں میں آپ کو کیسے تلاش کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما تطلبنی اندہ سرات جو سب سے پہلے تم مجھے پاؤ گئے یہ ڈھونڈنا ہے تم مجھے سرات پر ڈھونڈنا پل سرات پر اب ذرا یہاں توقف کیجئے اور دیکھئے ہمارے ہاں محفلوں کی زینت بنتی ہیں یہ باتیں پل سرات کے بارے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا وہ بات جب آپ کی مسجد کا خطیب کہتا ہے یا آپ کا کوئی استاد یا آپ کا کوئی کاری آپ کو یہ کہتا ہے تو ہمارے ہاں اس کا لطیفہ اڑھایا جاتا ہے مزاق کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید یہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ کسی کو جنت جانے ہی نہیں دے گا یہ عجیب بات ہے یہ عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ پل جو ہے بال سے باریک ہوگا تلوار سے تیز دھار والا ہوگا اس پر کانٹے اور آکڑے ہوں گے تو اب یہ مزاق اڑا جاتا ہے لطیفہ بنائی جاتا ہے کہ یہ شاید کسی کو جنت جانے ہی نہیں دیں گے ایسا نہیں ہے یہ بات اس کی ہے جس نے خود آکے ارشاد فرمایا انا نظیر الاریان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سب کچھ آیا ہوں یہ خبر ان کی ہے یہ یقینی اور پختہ خبر ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں آپ نے جہنم کے مختلف مناظر دیکھے ہیں جنت کے مختلف مناظر دیکھے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سنی سنائی بات آگے بیان کر دی ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ کر آئے ہیں جب آپ نے فرمایا کہ میں سفارش کروں گا اور مجھے ڈھونڈو پل سراد پر تو پل سراد پر اب جو عالم ہوگا جو کیفیت ہوگی وہاں شور ہوگا چیخو پکار ہوگی نیچے جہنم جہنم کے پیٹ کے اوپر بطن کے اوپر پل سراد کو باندھا جائے گا اور واقعتاً حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بال سے باریک ہوگا تلوار سے تیز دھار والا ہوگا اس پر ساندان بوٹی کی طرح کے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے اور چلنا یہاں سے گزرنا محال ہوگا اب یہاں سے لوگ کیسے پار جائیں گے یہ بات بڑی دلچسپ ہے اور بڑی کام کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یمرونہ الا قدری عامالہم لوگ اپنے عامال کی وجہ سے عامال کے سر پر یہ لوگ اپنے عامال کی وجہ سے اس کو پار کریں گے نیچے تو جہنم ہوگا نیچے جہنم جو ہے وہ بہت بری طرح سے دہک رہا ہوگا اس کے اندر سے جو ہے وہ چیخ و پوکار بلند ہو رہی ہوگی اور قریب ہے قریب ہے کہ لوگ اس میں گر پڑیں قریب ہے کہ جہنم کی آگ اس کی لپٹیں ان کو اس طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیں کہ یہ پل سے اپنا توازن کھو بیٹھیں اور اپنے عامال کی کمی اور اپنے عامال کی بربادی کے وجہ سے جہنم کا اندن بن جائیں ہر جنتی کو اور ہر جہنمی کو اس پل کو پار کرنا ہے یہ پہلا موقع ہے خوفناک صورتحال ہوگی اور یہاں سے بہت تھوڑے لوگ بچیں گے جیسے اگر اس حدیث کو دیکھا جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کے اعتبار سے واضح کر دیا کہ ہر ہزار میں سے صرف ایک جو ہے وہ پل پار کرے گا یا ہر ہزار میں سے ایک جنت جانے والا ہوگا باقی نو سو نینانویں نیچے گر پڑیں گے اور نو سو نینانویں جہنمی بن جائیں گے ہزار میں سے ایک شخص یہ ایسا خوفناک پہلو چکھو پکارو اندھیرہ تاریکی ہوگی نظرین اے کرام یہاں پر آپ نے فرمایا یمر رون علا قدر آمالہم لوگ اپنے آمال کے سر پر گزریں گے اب آپ دیکھئے آج میرا اور آپ کا عمل کیا یہ عمل اس لائق اس حیثیت کا حامل ہے کہ یہ ہمیں پلسرات کو پار کروا دے اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے آمال کی اصلاح کیجئے میں بھی اور آپ بھی اپنے آمال کی اصلاح کیجئے اگر ایسا نہیں ہے اور آپ میں یا آپ ہم میں سے ہر ایک شخص بہت اچھی طرح سے بہت خوب جانتا ہے کہ اس کے آمال کس درجے کے ہیں وہ ان آمال کی بنیاد پر یا ان آمال پر سواری کر کے جنت جانے کا اہل ہے یا نہیں ہم میں سے ہر ایک بہت اچھی طرح سے اس بات کو جانتا ہے اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے گزریں گے یا مرونہ کل بھرک جیسے بجلی گزر جاتی ہے جیسے بجلی کا ایک کڑکا ہوتا ہے ایک دم اس کی چمک اس کی کڑک آتی ہے وہ ایک دم نظر آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے ایسے گزر جائیں گے اور کچھ کے عامال اتنے اچھی ہوں گے یا مرونہ کلم ہلبسر کہ وہ آنکھ جپکنے سے پہلے اس سے گزر جائیں گے کچھ کے عامال اتنے اچھے ہوں گے کہ تیز گھوڑا دڑانے والے کی طرح جیسے کوئی گزرتا ہے ایسے گزر جائیں گے کچھ تیز بھاگنے والے کی طرح گزر جائیں گے کچھ تیز چلنے والے کی طرح گزر جائیں گے اور سب سے آخری جو طبقہ ہے اس کے بارے فرمایا یا مرونہ کا زہف وہ ایسے گزرے گا جیسے بچہ چلتا ہے بچہ گزرتا ہے کسی جگہ سے اور ناظرین کے نام بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے یا چلنا سیکھتا ہے تو وہ قدموں کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ وہ اپنے پیٹ کے بل سے زور لگاتا اپنے گھٹنوں کے بل سے زور لگاتا اپنی سیرین کو اپنی پشت کو اٹھاتا ہے اور آگے کو لڑکتا ہے کبھی اس طرح گرتا ہے کبھی اس طرح گرتا ہے بچہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور یہ ہے وہ امتی جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر پڑی ہے اور جس کے لیے آپ نے اپنی سفارش کا حق اللہ سے محفوظ کروایا ہے اور جس کو بچانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے اس دعا کو محفوظ کیا ہے جو ہم نے آپ کو گزشتہ پروگراموں میں بتا دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح سے امت کے اس حق کو امت کی اس خیرخائی کو بچانے کے لیے اپنے حقیقی بیٹے کی قربانی دی ہے آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے اور اس دعا کو محفوظ رکھا ہے جو دعا امت کو پار رگا سکتی ہے جو دعا امت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے یہاں حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہوگی ایک ہاتھ اس کا پل پہ ہوگا اور پورا جسم اس کا نیچے لٹک رہا ہوگا نیچے سے جہنم کی آگ لپٹوں کی صورت میں اس کے بدن کو گھیرے ہوئے اور اگر وہاں سے اس کو جہنم کی آگ سے کوئی شیط بچا سکتی ہے تو وہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے روزہ ڈال ہے جو بندوں کو آگ سے بچانے کے کام آئے گا یہاں وہ بات وہ کیفیت سامنے آئے گی کہ اگر روزہ اچھی طرح سے رکھا ہو اور روزہ کا حق ادا کیا ہو تو روزہ آ جائے گا اور اس آدمی کو بچانے کی کوشش کرے گا اور اس کے گرد لپٹ جائے گا کہیں صدقہ آ جائے گا کہیں کوئی اور نیکی اس کو اللہ کی غضب و اکاب سے اور آگ سے بچانے کی کوشش کرے گی یہ اس طرح کی کیفیت کہیں اس کا پاؤں لٹک رہا ہوگا اور باقی پورا جسم موں کے بل نیچے جہنم کی طرف جھکا ہوا ہوگا اور اس کو جہنم کی لپٹیں جو آگ کی لپٹیں ہیں وہ جراری ہوں گی اور شدید عصیت میں ہوگا یہی وہ وقت ہوگا جب سورا حشر دیکھ رہا ہے کہ یہ اب گرا کہ اب گرا کیسا خوفناک منظر ہوگا اور اسی منظر پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دوسرے کنارے پہ کھڑا ہوں گا اور میں کہہ رہا ہوں گا رب السلم رب السلم رب السلم اللہ اس کو محفوظ کرنا اللہ اس کو سلامتی عطا کرنا اللہ اس کو سلامت بحفاظت پہنچا دے آگے اللہم السلم رب السلم یہاں یہاں اس تعلق کا اور اس حق کا اور اس رشتے کا آپ کو اندادہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام وہاں نہ ہوں تو کون ہے جو میرے اور آپ کے لیے پلسرات کی ان تنگنائیوں میں ان گھاٹیوں میں ان مشکلات میں ہمارے لیے دعا کر رہا ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہاں حیثیت کیا ہے دنیا میں بھی آپ سب سے عالی اور عرفہ ہے اور اب وہاں تو آپ کو یہ مقام ملا ہے آپ مقام محمود پہ ہیں اور آپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے وَلَا صَوْفَ وَلَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ آپ کا رب آپ کو راضی کرتا رہے گا ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا رسول پاک صلی اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوں گے ہر اس امتی کے لیے جو زہف کی طرح بچے کی طرح گسیڑ گسیڑ کر اپنے آپ کو چل رہے ہیں کبھی اس طرف گرتا ہے کبھی اس طرف گرتا ہے کبھی نیچے لٹکتا ہے کبھی پاؤں کے بل کبھی ہاتھ کے بل تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہوں گے اب یہاں دیکھئے ذرا آپ کہ اگر مجھے یہاں سفارش نہ ملے تو میرا حشر کیا ہوگا اگر یہاں میں کفر و شرک پر قائم ہوا تو میں پل پار کیسے کروں گا اس کفر اور شرک پر تو کبھی بھی میں پل پار نہیں کر سکتا اگر اگر مجھے پل پار کرنا ہے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کو نبھانا ہے وگرنا بصورت دیگر یہ خوفناک پہلو یہ خطرناک پہلو ہے کہ آپ پل پار کرنے جائیں گے اور اس قدر خوف ہوگا اس قدر عذیت ہوگی پتا ہے سب کو اتنا باریک یہ کوئی موٹروے نہیں ہے جہاں سے آپ گزر جائیں گے یہ موٹروے ان کے لیے ہوگی جو ایمان والے ہوگے جن کے عامال بہت آلہ ہوئے اور جن کے پاس عامال کا زخیرہ نہ ہوا ان کے لیے یہ خوفناک گھٹی ہوگی جہاں سے یہ خوف ان پر مسلط ہوگا اور ان کو جہنم کے آنکڑے اور کانٹے ان کو لپیٹ لپیٹ کے اپنی طرف کھینچیں گے جہنم کی آگ ان کی پشتوں کو ان کے دانے بائیں اطراف کو جلا کر راک کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ اپنا توازن کھو بیٹھیں گے اور نو سو انہان میں ہر ہزار میں سے نیچے جہنم کی وادیوں میں ویل کے اندر اور خوفناک عذابات کے اندر گرفتار ہونے کے لیے گر پڑیں گے یہ یہاں سے بچنا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رشتے کو پہچانی ہیں آپ کے اس حق کو پہچانی ہیں انشاءاللہ رزیز مزید اس پر گزارشات آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں پیش کرتے ہیں کہ یہاں سے پل پار کرنی یہ اور کیا کیا صورتیں ہیں پل کے بعد کہاں کہاں آپ کی سفارش کی ضرورت پیش آئے گی اور کون سے لوگ ہوں گے جن کی آپ سفارش کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن یہ نفع اور فائدہ پہنچائے کہ آپ ہمارے لئے دعا فرمارے ہوں ہم کم از کم اس سطح پر اور اس حیثیت پر ضرور ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سفارش کے لئے ہاتھ اٹھا سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین